نمسکار تفسرہ میں آپ سب کا سواگت ہے اور میں ہوں عطرش پل گپتہ اور میرے ساتھ ہے ورش پترکار سریج برمہ جی سریج جی آج انگلینڈ کی مہارانی کو انتیم ودائی دی جارہی ہے اور کشمیر میں مذہبی گروہ جو ہیں وہ آن تک واد کو بڑاوہ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ کشمیری راشت نرمان کے لیے بھومی کا چین بھومی کا نبا رہے ہیں اور آر ایسس جو ہے وہ بائیس سفتمبر کو جمعوں میں راشت کے ادھان پر مہلاؤں کے جو رول ہے اس پہ ایک کوشٹی کر رہی ہے ڈیلی بیجرز جو ہیں بہت دن اس پہ ہم دولن پہ بٹے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ہی سے ہم بات کریں گے سیبل سوسائٹی باقی لوگوں کو انوالو کریں گے اور پنجاب سے کیپٹرنا مرندر سنگھ جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں راجی پولیس کو ادھانی کرنے کیا جائے گا اس پہ ایک پیٹر چل رہی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انگلینڈ کی یہاں ستر سال سے بھی زیادہ مہارانی نے راج کیا اور اس کی آج انتیم بیدائی ہو رہی ہے بلکل ویشب کے جتنے بھی راشتہ دیکشہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے بارت کی طرف سے بارت کی راشتپتی بھی انتیم بیدائی پر وہاں پہنچی ہوئی ہے نہیں بلکل ہم دیکھ رہے تھے ویشب کے جو چل رہے ہیں راستپتی دروپتی مرمو ہیں اور تمام راستہیں تک شکر کر رہے ہیں ایک بات تو ہے کہ مہارانی جو رہی ہیں ان کی بھارت سے بھی ان کا جو لگا ہو رہا ہے حالانکہ ازادی کے بعد بھی یہ دو بار آئی پانڈی جوالا نہر جو پرائم نسٹر تھے ان کے بعد اندرا جی کے وقت آئی ان کی یادیں ہندوستان خجڑی میں پڑھ رہا تھا کہیں جب جائپور کے مہاراجہ وہاں تھے تو انہوں نے نیوتا دیا تھا تو پھر پانڈی جی سے بات کر کے وہ فائنل ہوا لیکن پانڈی جی نے کچھ شرطیں لگائیں تھی کہ آپ یہاں شکار نہیں کریں گے چونکہ اندریج اب صرف کو یہ شوق ہے شکار کرنے کا حالانکہ ہمارے کل پر ہمارے چیتے لے کر آئے ہیں جی جی تو نہرو جی اس معاملے میں بڑے سمویدن شکتے ایک کچھ اور بھی شرطیں تھی جس پہ تھوڑا بھی واد بھی کھڑا ہوا لیکن انہوں نے کہا رہے ہیں ہمارے ملک میں اب آجاد ہے ہم آپ کی نہیں چلنے دیں گے اس طرح کی بات ہے تو ہم سمجھتے کہ جتنا لمبا کارے کال مہارانی کے طور پر ہلیابیٹو نے نبھایا تو یہ واسطہ میں ایک وقت تھا جب ان کے راج میں کرتے ہیں سوریاستنی ہوتا دنیا کے اتنے ملکوں پر ان کا رائی تھا لیکن ایک 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 کر کے سب جدہ ہوتے گئے اور ازاد ہوتے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیت یہ واسطہ میں ان کا ایک بڑا اتحاس رہا ہے اور جو کی بڑے ملکوں نے گلامی کے دور دیکھے پھر انہی کی آنکھوں سامنے سوطنترزہ بھی دیکھی اجادی بھی دیکھی تو ہم یہ مہان شکشت ہیں جیسے اندرہ جی کا نام بنگلدیش کے نرمان میں لوگ بڑے گھر سے لیتے ہیں کی اس کو وائی پی صاحب نے بھی درگا کا رکھا تھا تو میں سمجھتا ہوں کچھ شخصیت ایسی ہے جو دنیا میں آتی ہیں اپنا نام بنا کر چلی آتی ہیں رہتے ہیں دنیا تک ان کا ذکر ضرور ہوتا ہے چاہے پولٹیکل لیڈر اپنے طریقے سے کریں اپنے چشمے سے کریں لیکن ان کا کہا ہے کہ ان کا ایک ریفرنسز ریفرنسز ان کے رہتے ہیں رہتے ہیں چاہے جو مرضی کر لیا جائے پی پی نیوز لائن دنیا بھر کے تمام لوگ ان کو اپنی شردانی دے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلویجنز پہ کس پرکار جو نئی مہاراج ہے ان کے بیٹے بنے ہیں حالانکہ ان کے رشتے بڑے کٹو پورن رہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں میں بھی ماں کے پچنوں پہ چلنے کوش کروں گا وہ بھی بڑے جنٹل اور قابل آدمی ہیں تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جہاں بھی ایسی شخصیت ہیں ہوتا ہے آپ کا مد بھید ہو سکتے ہیں من بھید نہیں ہونا چاہیے تو ہمارا کسی انگلینڈ کے ساتھ ویرود ہو سکتا ہے لیکن ایجب پرسن جب دیکھا جاتا ہے تو بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو اس میں مہارانی کو واسطہ میں پورا دنیا یاد کر رہے اور راستر سے کسی نہیں گئے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے انتیم وقت کے جو یادرہ ہے اس وقت ان کا دیدار کیا سکے تو سالا میڈیا جگہ پی پی نیوز لائن بھی ان کو اپنی بھاوانی ارپیس کر رہا ہے چونکہ ایسے ایسے ریفرنسز بعد میں نہیں ملتے بہت کم دنیا میں لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ایک مثال کے طور پر یاد کر جاتے ہیں سیجی کشمیر میں جو مذہب گروہ ہیں جو آپ گروہ کہہ رہے ہو وہ انتقوات کو بڑا بدے رہے ہیں پچھلے دن وہاں پہ دو ایسے گروہوں کو مولویوں کو پکڑا دیا جو انہیں اسی راہ پہ چل رہے تھے حالانکہ اس کو لے کے سیاست بھی ہے ہمارے راجنی پی جو کشمیری کہنے کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں مدرسے کس لیے رکھے ہوئے ہیں کیا کس لیے کھولے گئے ہیں کیا آپ اپنے ان مدرسوں سکولوں پہ لیول لگانا چاہتے ہیں انتقوات کا یہ بات وہی سامنے آ رہی ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ نا مدرسے ہوں یا اور دھارمکسل جہاں پر یہ پیچر اپنا پروچن دیتے ہیں اور گاروک کرتے ہیں اور ان کو دھارمبرو جیسے مرنے تا ملی ہوتی ہے اب جو بچہ کچھی عمر کا ہے کچھی ہے دماغ کا ہے اس میں اگر زہر بھریں گے تو وہ زہر بڑا دسپورٹک ہو جاتا ہے پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ کئی دنوں سے ہمارے راڈار پہ تھے اور بھی لوگ راڈار پر ہیں اب یہ نہیں کہ صرف اتنی گفتہ آئی ہیں بلکہ بلکہ ان سب کو پی ایسے کے تحت بند کیا گیا ہے اسے لے کر کشمیر کے جو پارٹیاں ہیں کچھ پارٹیاں وہ اس پر شیصت کھیل رہی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ان کو شیع دے رہے ہیں کشمیر کا بچوں کو اور خلاف کرو آپ اس کو چھوڑیے کہ آپ کی آئیڈیلوجی کیا نام ہے ستر سے میل خاتی نہیں آتی لیکن آپ ان بچوں برہم کریے کشمیر کے وہ غلط رہا پر پٹکے جا رہے ہیں جو غلط رہا ان کو ایک دم شیع دے رہی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ راج پولیس ہو رکشابل ہو یا پراجیبال ساشن ہو جن کے ان کے خلاف اتنے گمبیر آروپ ہیں تو ان کو تو پی ایسے میں میں سے تو کم ان کے لیے دفع لیکن اس کے ساتھ دوسری جو خبر ہے وہ اچھی خبر ہے کشمیر سے بلکل بلکل ایک تو وہاں پہ آج جو بڑھ گاؤں ایریا یہاں بہت بڑے انتقواد کا بہت زیادہ تھیٹر دو دو سنیما کھولے گئے آج بلکل بلواما اور شپئیاں میں بہت بڑی بات ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کشمیر میں ایک گاؤں پہ بڑھ گاؤں میں سانگلیپورا وہاں کے ڈیواسی جو ہیں جو ہماری نئی پارلیمنٹ بن رہی ہے جسے سینٹر وشتہ پروجیکٹ کہہ رہے ہیں وہاں پہ جو کارپٹ بچائی جا رہی ہے اس کارپٹ کو وہ بن رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے پندرہ گستہ بھی جگر کیا تھا بلکل ترنگا بنا رہے ہیں اب یہ ہماری پارلیمنٹ کے لیے اپنی پارلیمنٹ کے لیے بلکل سمجھ لانا چاہیے بلکل اپنی پارلیمنٹ کے لیے کشمیری جو ہیں وہ کارپٹ بنا رہے ہیں دیکھیں یہ جو پردھان منتی نرند مہودی کا ایک نیو کشمیر کا ویزن ہے نا یہ اس تو کئی نہ کرتے پرتلکشت کرتا ہے اس کو کئی نہ کئی دکھاتا ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں جو دستقار ہیں وہ بھی دستقار جنرندہ بنایا اور یہ دو گاؤں ہیں سنٹر کشمیر بانڈی پرا اس کے اس میں بڑھگام کے سانگل پرا اور لکشمی پرا لکشمی پرا یہ بڑھگام دیکھیں نا بلکل سرنگر سٹا ہوئے علاقہ ہے اور کسی جمعانے میں ملٹنسی پیک پہ تھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو دو گاؤں ہیں اس میں بارہ پروارہ سے ہیں اور ان کے ارتالیس ادت سے جو سنٹرل بسٹر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں پرائن منصر کا ایک بڑا میگا اپنا پرجیکٹ ہے اس کے اندر وہ بارہ کارپر چیار کر رہے ہیں اسے لے کر آج خبر شاپی ہے ایکٹلٹر میں سنجیو پرگار کی آپ کو پتہ ہی اسنجیو پرگار اس پرگار کی مشیش خبریں اکثر نکالتے ہیں اور کہیں اور دکھائی بھی نہیں دیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اپراج اپال صاحب نے کہا ہے اس معاملے میں منوش سینہ صاحب نے کہ یہ ایک شناخت ہے نئے کشمیر نئے کشمیر واسطہ میں کل آپ نے ذکر کیا کہ دو سینما حال کھلے خود اپراج اپال بیٹھے رہے تو ہم سمجھتا ہوں کی ایک نیا ایرہ ہے کشمیر کا ایک نیا کشمیر جو کہا جاتا ہے نئے جلی کے اور سے خاص طور پرگار منتری گرہ منتری کے اور سے کہ ایک نئے کشمیر کی پریکل بنا ہے اس کو لگتا ہے وہ ساکار کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور رنگے کے بعد ذکر کیا آپ نے اس کے بعد یہ کارپٹ جو بن رہا ہے لیکن وہیں ایسے ہی لوگ ہیں جیسے دھرم پر وچک جیسے جماعت اسلامی یہ تمام لوگ کون تھے لیکن ہم اتنا یہ جول دعوضے کریں گے یہ سرکشہ ایجنسیوں کا دم خم ہے کہ اب یہ کشمیر میں پتھر باجی گھٹنا ہی نہیں ہوتی اور نہ وہ ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو آئیس کو آئیس کو آئیس اور پاکستان کے جنڈر اور بینڈر لے کے وہاں بڑھ کے مارتے تھے وہ سب کہیں بل میں دوبگ گئے ہیں تو ہم اتنا یوں کہیں گے کہ سب سے پہلا کیا ہوتا ہے اپنا راست کے پرتی ایک ایمانداری اور پریم ہونا چاہیے وہ کم تک ہم ہمارے سرکشہ بل پوری مستعدی کے ساتھ نبھانے میں لگے ہیں اور لائن پر لائے رہے ہیں جو کشمیر کے جو بھٹکی ہوا ہیں استیجی میں آرس ایس جو ہے کل بائیس سکتمبر کو گلشنگرون جمہو میں ایک راستی ادھان پر محلاؤں کا جو رول ہے اس کے اوپر گوشتی کرنے جا رہی ہے جس میں آرس ایس کے جو ہیں سوریش چوشی جی اس پہ باشن دیں گے اور اس کے بعد نرمال شرمہ ہے وہ مکہ تیتھی ہوں گی تو یہ ایک اچھا سامج آ رہی ہے بھی یہ بلکل آپ کی کہہ دیکھئے سنگ کے بارے میں سنگ کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ ساماجی کو اور سانسکرٹک سنگ اٹھانا ہے یہ کہا جاتا ہے اور پچھلے دنوں سے لگاتا پہلے کئی سالوں سے لگاتا سنگ کے یہاں کارکرام ہوتے رہے ہیں یہ بھی کارکرام جیسے ہیں سوریش بھائیہ جوشی ہیں یہ سدسے ہیں آرس ایس کے اس کے علاوہ ننکا جگر نیرون سنہ ریٹائر آئی ہے سبتہ رہے اور یہ کار جاری کیا گیا سودیش کمار جمہو مہانگر کاریوہ کے عورتے تو اس میں مہیلاؤں کی جو بھومی کا ہے واسطہ میں مہیلاؤں کی تو دیکھیں ہر چیتر میں بھومی کا بینا مہیلہ گھر سے لے کر آپ گھر کی چوکڑ سے باہر تک راست نیرون تک سب جگہ مہیلاؤں کی اپنی بڑی اہم بھومی کا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو بھومی کا دی جائے یا آگے بھڑ کر لے دونوں باتیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اچھا سنگوشتی ہے اور یہ ویروار کو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے ڈیلی ویجز جو ہیں بہت دنوں سے اندولان کر رہے ہیں تو ابھی تک ان کی مانگیں مانی نہیں کہی جائیں کہ ہم نے بھی بہت بار چرچہ کیا اور ایل جی صاحب سے بھی نبیدن کیا ہے کہ ان کی جائز مانگیں ہیں مانگ لینی چاہیے اب انہوں نے جو سیول سوسائٹی اور باقی جو لوگ ہیں پروٹسٹ کے ساتھ ساتھ ان سے بھی بات چیز جاری رکھی تاکہ وہ لوگ بھی سامنے آئے ان کا ساتھ دے تاکہ ان کی جو مانگ پوری ہو بلکہ ان کے ساتھ تو بہت جاستی کی بات ہے دیکھیں نا ان کو کلی تین مہینے ہونے والے ہیں اور لگاتار اچھا اس کا کھامیازہ آئے جو ساشن بیٹھے ان کو کوئی فرمین بڑھتا ہے ان کو لوگ ٹینک آ را دیں گے عام آدمی بہت رہی بلکہ 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 پانی کا ٹائم نہیں ہے کتنا پانی آئے گا نہیں آئے گا وہ الگ وہ الگ پرابلم ہے لیکن اس سے اپنی پرابلم ہے کہ جو لوگ کا اندولیت ہم نے گھروں کے چولوں کا سوال ہے ان کے گھر کی کوئی بیمار کا سوال ہے اور بھی بندے کی سوشل کام کئی زمیداری ہوتی ہیں تو میں سمجھتا کہ اس پر ان کو لنبانی کھچنا چاہیے ان کو بلا کر ان کے جو نیتہ ہیں یا ایک کمیٹی بنا کر اس کا کوئی نکو حل کرنا چاہیے ون ٹائم کو جا کریں جیسا کرنا کریے اووریج ہو رہے ہیں اووریج کو تو کمپنسٹ کر کے سائیڈ کر سکتے ہیں واقعی جن کے اوپر ان کو اپنے طریقے سے ایجیسمنٹ کی جا سکتی ہے رستی جی سٹیٹ پولیس کو ادنین کا جو موڈرائیزیشن اس کے لیے آج ہوم مرسٹری کی ایک میٹنگ چل رہی ہے یہاں تک آپ نے ابھی کہا جیسے کہ راجیہ پولیس کا بہت بڑا روڈ رہا ہے بلکل بلکل آتکوات کو اوپر بہت ہی باتیں بھی لانچن بھی لگاتے ہیں کتھانے کے اندر یہ ہوا وہ ہوا لیکن جب ان کی باری آتی ہے بلی دھان دینے کی تو وہ پیچھے بھی نہیں اٹھتے ہیں لیکن اب اس کو اور بھی ادنی کرن کیا جا رہا ہے تاکہ اور اچھے طریقے سے یہ نپٹ سکیں بلکل بلکل پولیس کی دو طرح کی بھومی کا آیا ہے ایک تو سرکشہ کو لے کر اور ایک لان آرڈر کو لے کر لان آرڈر کو لے کر ان پہ کئی بار سوال کھڑے ہوتے ہیں اور کئی سوال واجب بھی ہوتے ہیں آسانی ہے کہ کوئی سار سوپرن سوال جھوٹے ہوتے ہیں لیکن جہاں تک سرکشہ کا فرنٹ مورچے پہ دیکھیں تو واسطہ میں ان کی بہت قربانی ہوئی ہیں ایک کانسٹیبل سے لے کے بڑے عذیکاری تک اس میں شاہتیں ہوئی ہیں اور جمہوریل ویشن کے بار جو بنا ہوا ہے ان کا ایک ستمل بنا میموریل بنا وہاں جا کے دیکھا جا سکتا ہے تو واسطہ میں نسندے اور ہماری جو موجودہ سرکار خاص طور پر گرہ منتر یمیشہ اس بات کے لئے پرتیبت لگتے ہیں کہ جمہور کشمیر میں ہر صورت میں آتنگباد کو ختم ختم کیا جائے ان کو معاف نہیں کہا سکتا اور اس کے لئے آدنو نہیں کریں جس میں آپ پہ ڈرونز کیسے آتے ہیں وہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں ہیں سی جی راجیتی بھی بات کر رہے ہیں جی کیپٹرنا ملندر سنگھ جنگل کانگلز چھوڑ کر ایک نئی پارٹی بنائی تھی جی اور اس وقت بھی لگ رہا تھا بلکل لگ رہا تھا کل بارتی جنتہ پارٹی کے پر جائیں گے اور آج وہی ہو رہا ہے بلکل آج لگ رہا ہے کہ شام تک وہ بارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو جائیں گے وہ اپنی پارٹی کو ویلے کر دیں گے بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ بلکل بلکل کیپٹرنا ملندر سنگھ کا بھوش کے بارے میں جو بھوشوانی ہو رہی ہے کی کیپٹرنا ملندر سنگھ کو کہنے کہیں کسی رجی رجی پل بنا کے اور ان کی پارٹی کو وہی پہ ختم کر دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی ایک کیپٹرنا ملندر سنگھ کو لے کے گولام نبی ازاد تو بار بھی یہی پرشن اٹھ رہے ہیں کل گولام نبی ازاد کب بھوش کیا ہوگا گولام نبی ازاد بھی اسی دگر پر چل رہے ہیں اور اگر وہ پارٹی بناتے ہیں اگر وہ اس وقت ہر کے موں میں ایک ہی بات ہے بلکل گولام نبی ازاد بارتی جنتہ پارٹی کی بی پارٹی ہے بی ہے پارٹی بھی نہیں ہے بارتی جنتہ پارٹی ہے بلکل اس نے ایجنٹ کہا دیا ایجنٹ کہا دیا ایجنٹ کہا دیا اگر یہ بارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے جی کیونکہ آج تک یہ ستہ گلے لڑتے رہے بلکل اپراشتبتی کا وقت آیا تھا بین نے ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا راجی صبح نہیں ملی تب بھی کہا راجی صبح نہیں ملی اگر انہیں بھی امریندر سنگھ کی طرح کہ ان گورنم بنا کے بھی دیا گیا تو باقی ان سب کا کیا ہوگا جو ان کے ساتھ گئے ہیں جو بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا بلکل آپ دیکھیں آپ نے بڑا سیٹیک سوال اٹھایا دیکھیں کیپٹن کی بات کریں جب کیپٹن کو ان کے چیم منسل دی گئی اس کے بعد تمام طرح کوشش ہی کانگل سالا کمان کی طرف جیزا نہیں ہے ان کو منانے کے لیے وہ خود گئے جو چیم منسل بنائے گئے تھے لیکن نہیں مانے وہ چونکہ اس پرکار اروپ تھے کی کیپٹن نمبر پہلے کئی مہینوں سے نئی دلی کے سرکار کے سمپرک میں تھے اس پرکار کی پخصہ جانکہ رہی ہے کانگل سالا کمان تک تھی بہرحال وہ چیپٹر کلوز ہو گیا انہوں نے چونا بھی لڑا اپنی پنجاب میں پانٹی بھی کھڑی بلکل تو اب ان کے سامنے وکلپ کیا ہے کانگرس میں لوڑ نہیں سکتے کانگرس میں اپنے دروازے بند کر دی ہیں اب ان کے بعد ایک ہی وکلپ ہے کہ بی جے پی سوٹر جو بتا رہے ہیں یہ نیجللی پہنچ گئے ہیں اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے ساتھ اور پچھلے دنوں یہ اس پرکار کی سوٹر خبر میری تھی کہ ای ڈی نے ان کے بیٹے سے پوچھتاچ کی تھی اور ای ڈی اور جنسی ہیں جو ہیں آج کال ایک کہا جائے نا کہ کاد بنی ہوئی ہیں کئی نیتاؤں کے لیے تو ہر آدمی ڈرتا ہے نہیں ای ڈی آئے گی تو سیدھا تیار دیل ہے تو اس پرکار کا ایک ہوا سے کھڑا ہوا رہا ہے تو کیپٹنن کہتے ہیں کہ عمر کے اس پڑاؤں میں آ کر میں کیوں خجل خواری کروں تو بہتر ہے کہ جس پارٹی سے میں سمپرگ میں اسے میں چلا جائے ہوں اور نہیں بات گلامنا بھی اجاد اس کی بات کرتے ہیں دیکھیں اجاد کے لیے بڑے نیتاؤں نے ان کے گھٹ کے انیپنڈ ورکر نہیں ورکر کوئی نہیں گیا نیتا گئے ہیں چاہے وہ تارہ چند ہے ریاستی والا جگل کشور شرمہ ہے بلا بار آلے منورل شرمہ ہے جتنی یہ لوگ آرس پورا وہاں جہاں جانے گے سوال یہ ہے کہ اب ان کے لیے سب سے بڑی تققت ہوگی کہ وہ آخر کس پارٹی پر جائیں گے اگر مال لیجے گلاب نبی آدھے کہ پارٹی آگے تو خبر آنے پا ہے انہوں نے شروع میں اس پرکار کی خبریں کوٹ ان کوٹ گوزی میڈیا میں اس کے لیے خبریں پلانٹ ہوئی کہ راستیل پارٹی کا نرمان کر سکتے ہیں یہ بھی خبریں جائیں گے اب ان کو اپنی پردیش پارٹی بنانے میں دیکھتے آ رہی ہیں اچھا جہاں جانے ہیں کانگریس کو نمبر ایک پر ٹارگٹ کرتے ہیں اچھا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کارکرتہ آ رہا ہے جس کی نشطہ ہاں پا آ گیا کانگریس سے جلی ہے وہ کانگریس سے کھلا آپ کی باتیں کیوں سنے گا آپ اپنا روڑ میں پوسٹیو کہی ہے نا دیکھیں دشمن سے رائی لڑنی ہے آپ دشمن کا نام چوبیت گھنٹے جپیں گے تو سننے ادھر گے گا اس کا ملکہ دشمن پابر پول ہے تو پھر اس کا چلو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اجاز بھی کہیں یہ جو نیتہ ہے اس کے گھٹ کے نیتہ ان کی پانیتی وہی نہ ہو جو آج پرشن تو یہ ہے سامنے کہ اگر جو باردی جنتہ پارٹی میں جاتے ہیں بلکل جو ان کے ساتھ جتنے بھی ایکس ایم ایم ایل جو ہے جی تارہ جن جیسے ایکس ایپٹی سیم ایپٹی سیم ہے یہاں یہاں جیت کے گئے تھے وہاں پر باردی جنتہ پارٹی کے اپنے داور نیتہ بلکل وہ ان کو کہاں پوچھے کہ جب ان کے آزاد ہی وہاں سے گائب ہو گئے بلکل کی کہانی ایک ہی ہے دونوں پاتر جو ہیں ایک ہی کہانی کے ہیں بلکل چاہے وہ امرندر سیگھ ہے چاہے گلاہ ایک ہی کہانی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پنجابی میں بن رہی ہے اور یہاں کشویری میں بن رہی ہے کہانی ایک ہی ہے بلکل یہ کیا بنے گا ان کا اندر دیکھئے ہمیں کشتی سے ہی میں انہوں نے آخر اسی کشتی میں آنا بھاڑی اپا کی اور حالانکہ وہ ابھی بڑا بول رہے ہیں کہ میرے پرچار کیا جا رہا ہے میں بی جے پی میں جاؤں گا بی جو جاؤں گا بھائی دیکھیں پہلے آپ موجی صاحب کی تاریخ کرتے رہے اب اس کے بعد آپ نے سنگ پرمو ڈاکٹر مون باگت کی تاریخ کی تو لوگ کیا سمجھیں گے آپ خود ہی بول رہے ہیں اپنی بات کو آپ یہ مومن سے کوئی ڈال نہیں رہا تو میں سمجھتا ہوں آجاز صاحب کی دیکھیں ایک عمردہ راج ہو چکے ہیں لوگ تمام طلع ان کو لے کے باتیں کہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جس پر کیپٹنن امریندر سنگھ انتو گتوہ بھاج اپا شرم میں چلے گئے ہمیں لگتا ہے کہ گلام نبی ازاد بھی ہوئی کریں گے یہ ہے کہ کیپٹنن امریندر سنگھ کے ساتھ جانے سے ان کے سمرتکوں کو بہت چاہی نقصان نہیں ہوگا ہے یہاں سب سے انکران پنجاب اور جمہ کشمیری ستی میں جمین آسمان گھپا رہا ہے وہاں لڑائی کانگریس ایک وضوط کے اندر ہے یہاں جبکہ کانگریس ستی ان کی امیر اور ازاد کی لڑائی میں کانگریس ہاشیر کر ٹھیک ہے اب پٹس کر کے تھوڑا جان آ رہی ہے سے ان میں پرانوں میں جو کہا جائے یہ ایک چیز سامنے سے آ رہی ہے جیسی اس طرح سے عمر عبداللہ کے بیان آ رہے ہیں بیان آ رہا ہے بیان آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فضان مندی ملدی کو کون ٹک کر دے سکتا ہے تو پہلی طور پر وہ کجریوال کا نام لے رہے تھے بلکل پھر راہل گند کی یاترہ آگے بڑھ رہی ہے وہ راہل گاندی آنے ہیں ان سے پوچھا گا کیا نتیش کمار انہوں نے کہا نتیش کمار سے تو ٹھیک ہے وہ ہیں کجریوال لیکن مقابلہ جو ہے وہ راہل گاندی رہ سکتا ہے اور ویسے بی ای بی پی کے سروے جو آ رہے ہیں دیکھو رات یاترہ تو جس پرکار کے وہ تو سب کو دکھ رہا ہے جو سوشل میڈیا یا نیشنل میڈیا جتنا دکھا رہا ہے نہیں دکھا رہا لگ بشے ہے لیکن ایک چیز تو دیکھی جا رہی ہے کہ راہل گاندی کے پیچھے جو ہے بہت لوگ چل رہے ہیں اور خاص طور سے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بزرگ اورتے اور جبکہ وہ ٹارگٹ پہ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی دھن کے سوار ہیں اور یہ جو میرے تو یہ تھا کہ پہلے تو شیخ محمد عبداللہ کے لئے کہا جاتا تھا کہ یہاں جاتے ہیں بیان دیتے ہیں پھر ڈاکٹر فاروق عبداللہ آگیا اب عمر عبداللہ کچھ اور بیان تھا ایک رات میں ہی اس کا پردان منتری بلکل بلکل دیکھیں ان کے بارے میں عبداللہ پروار کے بارے میں ہم کشمیریوں سے کبوس سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے بیانوں میں کوئی ستھائیت نہیں ہوتا ابھی کچھ بیان دے رہے ہیں چالیس کلومیٹر آگے بڑھ کے دوسرا بیان آجے گا ان کا تو اس لیے اس بار کا جو چناب ادھان سپا ہوا دیکھیں آجاد کو لے کر غلام جو ادھال لے کر کوئی یادا سیرس لے نیراب جتنے لوگ پہلے دن ٹوٹے تھے جمہو میں جو رہے تھے سینک فارم بے جائے سنگ کے فارم اس پہ جتنے لوگ اس دن جڑے تھے نیتا وہ ہی نیتا چناب اہلی تک جلے اور وہ ہی نیتا کشمیر تک ہیں اور دوسری طرف سیجی یہ باتی زندہ پارٹی کے نیتا انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ منتری تھا جب باباج بھائی جی کی کبھی کوئی ایسا انہوں نے کشنی کہا اور ریشنل کانفرنس ساتھ کہا تھا کبھی ہمارے ساتھ دوکھا نہیں کیا بلکل سمجھ نہیں آ رہی سارے کے سارے جو چکر میں سارے گسائے جا رہے ہیں ایک ہی چکر میں سب گسے جا رہے ہیں باہر کیا نکلے گا کوئی پتا نہیں ہے کھچڑی پک رہی ہے اب کھچڑی کا سروپ کیا بنے گا وہ آنے والا سمجھ بہتر بتائیں تو یہ تھا تفسرائی دوپیتا کا باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں پی پی نیوز لائن نمسکار نمسکار